السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں حسنے مسکراتے رہیں آج آپ لوگوں کے لئے کروسنس کی ریسپی لے کر آئے ہوں بینہ اوون کے بنے ہوئے یہ کروسنس بازار کے بیکری کے بنے ہوئے کروسنس سے بہت ہی اچھے سوفٹ اور کرسپی ہیں یہ کروسنس بنانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے ریسپی کو بلکل بسکرٹ نہیں کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ ہے یہ کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کی ریسپی سب سے پہلے میں لے رہی ہوں آدھا کپ دودھ نیم گرم دودھل آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینی ون ٹی سپون شوگر ون ٹی سپون اس میں اب ایڈ کرنی ہے ایسٹ ایسٹ آپ لوگوں نے بلکل فریش لینی ہے اور شوگر جو ہے وہ بلکل بھی سکپ نہیں کرنی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا جکی ہوں کہ اس سے ایسٹ کو رائز ہونے میں مدد ملتی ہے اس کو ہم نے دہاپ کر تقریباً دس منٹ کے لئے رکھتے لائے تاکہ ہماری جو ایسٹ ہے وہ پھول جائے ایسٹ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے بہت سانی مل جائے گی ایسٹ فیاری مکسٹر کو رکھے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے چیک کر لیتے ہیں ایسٹ میرے بہت اچھے سے پھول چکی ہے اس کو میں سائیڈ پہ رکھتوں گی اور اگین سے ایک اور پاول لے لوں گی جس میں ہم لوگ اپنی دو تیار کریں گے مارکل لے رہے ہوں اس میں میں ڈیڑھ کپ میدہ میدہ آپ لوگوں نے چھان کر لینا ہے اس میں میں پنچ ایک سالٹ ایٹ کر دوں گی دو چمچ بھر کر آپ لوگوں نے اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل کی جگہ آپ لوگ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اس دو کو اب ہم لوگ تیار کر لیں گے اس کے لیے پہلے میں ڈرائی انگریڈنز کو مکس کر لوں گی اس کے بعد آئل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو اپنے پاس مکسٹر تیار کر کے رکھا ہے ایسٹ کا وہ اس میں ایڈ کر کے جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم لوگوں نے آٹے کی طرح گون لینا ہے آپ لوگوں کو تمام پرسیجر میں دکھا رہے ہوں آٹے کی طرح بلکل نرم نہیں ہونی چاہیے یہ تھوڑا سو خوش کا آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو اس کو مکس کرتے جائیں گے گوندی دیتے جائیں گے تو یہ ساتھ میں مل جائے گا یہ ڈو تھوڑی سی ہارڈو دیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سافٹ سی ایک ڈو تیار ہو چکی ہے اب میں لے رہی ہوں ایک ڈھکن والا باول اس میں یہ ڈو ڈال کر اس میں ایک چمچ آئل ڈال کر ایک تھیلال ہوں گی اور اس کو ڈھکن لگا کے رکھیں گی اگر سردی کا موسم ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھے گا اور اگر گرمی کا موسم ہے تو یہ ایک گھنٹے میں بھول جائے گی اس کو کسی بھی گرم جگہ پر رکھے گا ہم لوگ اپنی پلیٹ تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم لوگ نے گرسنٹس بییک کرنے ہیں کوئی بیکنگ ٹری لے سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس میں بٹر پیپر لگایا ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو بس اسی طرح آئل لگا دیجئے گا اور میں دیکھوں اس کے اوپر چھڑے دیجئے گا ٹری پر آئل ضرور لگا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پرسنٹس نیچے نہیں لگنے پائیں اب میں دیکچے کی طرف آتی ہوں تو یہ ایک دیکچہ لے لیا ہے جس میں میں نے بیکنگ کرنی ہے اس میں میں نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے میرے پاس سٹینڈ موجود ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی بھی پلیئر کیا کولی اُلٹی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بیکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے یہ رکھ کر اوپر ڈھکن لگا کے فلیم آن کر دی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ پروسیڈر تب کرنا ہے جب آپ لوگوں کی ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوگی مہینز رائز ہو چکی ہوگی تو ہماری رائز ہو چکی ہے ہم لوگوں نے فلیم آن کر دی ہے دو کو چیک کر لیتے ہیں بہت ہی پیاری سے رائز ہو چکے ہیں اب لوگوں نے جس چگہ پر بیلنا ہے اس چگہ پر لے آئیں گے اس کو ابھی پھر ہم لوگوں نے خوشکا استعمال نہیں کرنا ہم لوگ اس کی ایر نکال دیں گے یعنی یہ پھولی ہے تو اس کو دبا لیں گے میں اس طرح نبائی کی رخ میں اس کو دبا کے تو اس کی ایر نکال دیتی ہوں دو سے تین بار اس کو فول کریں گے تو اس کی ایر نکل جائے گی آپ کو یہ بھی کٹنگ کے لیے چیز لے کر آپ لوگوں نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے کوشش کیجئے کہ یہ ایکوال سائز میں ہوں میری یہاں پہ آٹھ پیڑے بن جائیں گے اس کے ایک ایک پارٹ کو اٹھا کر اس طرح سے فول کرتے ہوئے پیڑا بنا لینا آپ لوگ نے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری دو ہماری تیار ہوئی ہے آپ لوگ رسی پی کو اسی طرح فول کیجئے گا آپ کی بھی اسی طرح دو تیار ہوگی اب ہم لوگوں نے تھوڑا سا میدھا چھرک لیا ہے اس جگہ پہ ایک ایک پیڑا لیتے جائیں گے اور اس کے بیلتے جائیں گے ہرکا ہرکا سا خوشکہ لگاتے ہوئے میں نے اس کو بیل لیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری سی باریک پٹی تیار ہو چکی ہے ان پٹیاں کو میں رکھتے جاؤں گی ون بائی ون اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا ہم لوگ میدھا چھرک لیں گے تاکہ اگلی پٹی رکھیں تو وہ آپس میں جوننے نہیں پائیں اس ڈری کو میں سائٹ پر رکھوں گی اور ساری روٹیاں اسی طرح سے بیل لوں گی اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز ریڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رکھیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اسی طرح کی مزے مزے کی ریسیپی میری تمام پٹیاں تیار ہو چکی ہیں میں ان کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اب میں نے اپنے پاس لے لیا ہے تین سے چار چمچ گھی ملٹیڈ گھی ہے یہ ان تمام پٹیوں میں سے جو فس میں ہم لوگوں نے تیار کیے تھی اس کو ہم لے لیں گے تاکہ زیادہ دیر ہو کر یہ آپس میں چپک نہیں جائیں تو ایک پٹی میں نے لے لی ہے اس کو اس طرح سے رکھ رہی ہوں شیلف پہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر گھی پھیلا لوں گی آپ لوگوں نے اس پورشن میں مکھن یا گھی کا استعمال کرنا ہے اوائل کا استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے کرسپی نہیں بن پاتے ہیں کرسنس ہم لوگ آم کرسنس سے تھوڑے سے چھوٹے کرسنس بنائیں گے لیکن بہت ایزی اور بہت مزے کے ہوں گے ٹرائے شرط ہے آپ لوگ ایک بار ٹرائے کیجئے گا یہ تمام پٹیاں تیار ہو چکی ہیں یہ تقیباً آٹھ پٹیاں ہیں ان کو ہم لوگ اب کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہاف پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے پھر اس کو کر لیں گے فور پارٹس میں ڈیوائیڈ جو فور پارٹس ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ہر پارٹ کو ہم لوگ تین تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے کوئی بھی گیسٹ آئے آپ لوگ بہت سانی اس کو سمپل طریقے سے بیگ کر سکتے ہیں چائے سے تھوڑا پہلے رکھ دی جائے گا اور چائے کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گے باہر کی چیزوں سے گھر میں بنی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کسی بھی ٹی پارٹی میں آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بچے اور بڑے سبھی اس کو بہت پسند کریں گے میر تمام کٹنگ ہو چکی ہے آپ لوگوں نے اندھیان سے تمام کٹنگ کا طریقہ اور بنانے کا طریقہ دیکھ لینا ہے میں تری پارٹس پہلے لے رہی ہوں اور اپنے پاس لیا ہے میرے جیم یہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا رکھ دی جاؤں گی اور آپ لوگ فولڈنگ کا طریقہ ضرور دیکھ لی جائے گا یہ درمیان سے ہلکا سا کٹ لگانا ہے کٹنگ کے بعد اس کو ایک سائیڈ سے اٹھانا ہے پہلے اوپر رکھنا ہے یہ دوسری سائیڈ سے اور آگے لے جانا ہے رول کر لینا اس کو بس اینڈ جو ہے وہ خود وہ خود چپک جائے گا اس کے ساتھ کیونکہ میدہ ہے یہ اس کو بیکنگ ٹری میں ہم لوگ رکھتے جائیں گے اسی طرح ایک ایک پارٹ کو اٹھا کے ہم لوگ بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے ہاف جو ہے پروسنٹس میں نے جیم کے تیار کیے ہیں اور ہاف جو ہے وہ میں نے چوکلیٹ کے تیار کیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ایک چیک کروا دیتی ہوں آپ لوگوں کو بیکنگ کے لیے بتاؤں گی تمام کروسنٹس اسی طرح ہم لوگ نے ریڈی کر لینا ہے اور ایک انڈے کو پھینٹ لینا ہے یہ بھی چیز اس میں ایڈنگ کرنے ہی اس طرح تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر برش کی مدد سے لگا دینا ہے کنگر کی مدد سے بھی آپ لوگ در لگا سکتے ہیں کلر خوبصورت چاہتے ہیں تو آپ لوگ انڈے کو بلکل بھی سکیپ نہیں کیجئے گا انڈے کی بلکل بھی سوی سے سمیل نہیں آتی ہے دیکھچا ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے کرسنٹس رکھ دیں گے اگر آپ لوگوں کا دیکھچا اچھے سے بند نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھاری چیز اس کے اوپر رکھ لیجئے تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور جتنی اچھی ہیٹ پیدا ہوگی دیکھچے میں اتنے ہی اچھے رائز ہوں گے تقریبا 45 منٹس ہو چکے ہیں ہم لوگ چیک کر رہتے ہیں واؤ زبردست بہت ہی مزے کا یہ لگ رہا ہے اس کے نیچے جو بلیک نظر آ رہا ہے وہ ایکسرا انڈا ہے جو مچ سے لگ گیا تھا تو میں نے پلیٹ میں کر لیا اس کو سرف امید ہے آپ لوگوں کو رسیپی پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اس کے آپ لوگ لیئرز اور اس کا کرس چیک کر سکتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور میرے ساتھ ساتھ رہے گا نیکس پیڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ سٹے کونیکٹی بائی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں خاصت مسکراتے رہیں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہیلتی اور ایزی سینویجیز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ایبنک سنیکس ہوں یا بچوں کا لنچ باکس افتار پارٹی ہو کہیں بھی بنایئے بہت ہی زبردست ہیں تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک عدد بوائل ایک لیا ہے میں دو سینویجیز کی ریسیپی بتاؤں گی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو زیادہ بنانے ہیں تو آپ لوگ چیزوں کی کونٹیٹی ڈبل کر دیجئے گا اڈے کو کر لیا ہے میش اور اس میں میں ڈالنے ہوں دو کش کی ہوئی گاجر کے دو چمچ اس میں میں ڈالنے ہوں چا چمچ بان گوبی کے یہ بان گوبی تھوڑی سی باریک کٹ لیا ہے میں نے مجھے ویجیٹیبلز کی کار رہے تو اس کے لئے بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ ہاک میں نے کھیرہ لے کے اس کو چھوڑ چھوڑا سا چاپ کر لیا ہے دو چمچ جو ہیں وہ میں نے مایونیز کے ایٹ کر دیا ہے اور اب ایٹ کر رہی ہوں ایک چمچ کیچپ کی ساتھے ساتھ میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں کالی مرچیں کالی مرچیں میں ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہری مرچیں میں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ہم لوگوں نے تب تک میکس کرنا ہے جب تک اس کی اچھی سے باؤنڈنگ نہ ہو جائے فریش بریڈ کے پیسز لے گیا میں نے چار ادر ان کے جو کنارے ہیں وہ کٹ لیا ہے بریڈ کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سے شیئر کر چکے ہوں گھر میں بریڈ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس کے ریسپی آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں بریڈ کے پیسز میں سے ایک بھی اس میں لے لیا ہے اور اس کے اوپر دو سے تین چمچ اس میکسٹیر کے لگا دوں گی بہت ہی مزے کا یہ میکچر ہوتا ہے یہ سینڈوچز بنا کر آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں افتار میں جن لوگوں کو پکوڑے وغیرہ کھانے سے الرجی ہو ان کے لیے بہت ہی زبرزر سینڈوچز ہیں تمہاں میکسٹیر میں نے لگا دیا ہے اور دونوں سینڈوچز کو اوپر سے بند کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ لے لیں گے ایک ادر ٹیماتر کا سلائس ٹیماتر جو لینا ہے وہ آپ لوگوں نے نرم نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے میں نے شملا ہمیچ کاٹ کے لگا دی ہے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں اوریگینو ہاف ٹی سپون لیا ہے اور دونوں پر سپریٹ کر دیا ہے اس سے بہت ہی مزے کا پیزا فلیور آئے گا ٹی سلائسز میں نے لے لیا ہے اس کو ہم لوگ سینڈوچز کے اوپر رکھیں گے یہ پیزا سینڈوچز بہت ہی زبرزرس ہیں آپ لوگ ٹرائیز ضرور کیجئے گا ایسی بھی پسند آ رہی ہے تو فوراں سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کی محبت ہے جو ابھی تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں دونوں سلائسز میں نے سینڈوچز کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو ایک پین میں کنورک کر رہی ہوں آپ اس کو چاہیں تو مائکروویو بھی کر سکتے ہیں میں اس کو پین میں بنا رہی ہوں ایک منٹ کے لئے بلکل دم والی فلیم پے اس کو رکھوں گی تو یہ دیکھیں ہماری چیز جو ہے ملٹ ہو چکی ہے اور خوشبو کمال کی آ رہی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے ایک اپنی فرنڈ اینڈ فیملی سے مجھے رکھیے کا دعا میں یاد نیکس ویڈیو بھی ملیں گے انشاءاللہ سٹے کنیکٹیڈ اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار یہ کبابوں کی ریسی پی لے کر آئی ہوں بنانے میں بہت آسان ہے لیکن کھانے میں بہت ہی لزیز مہمانوں کو پیش کیجئے چائے کے ساتھ اگر ہیں آپ لوگ میرے چینل پر نیو تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی مد بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ریسیپی میں میں لوں گی آدھا پیاز لیا ہے یہ میرا بڑا تھا اگر میڈیم سائز کا ہے تو پورا لے لیجئے تین حریمچے لیے ہیں کچھ دھنیا لیا ہے دھنیا میں نے دھو کر کٹ لیا تھا اس کو سب چیزوں کا چوپر میں ڈال دوں گی جی تو اب میں نے لیا ہے اگر آپ لوگوں کی بریڈ کے پیس زیادہ چھوٹے ہیں تو تین عدد لے لیجئے اس کو چھوٹ چھوٹا کر کے اسی چوپر کے مسالے میں ڈال دیجئے اور ساتھ مکس کر کے چوب کر لیں چوب کر کے یہ مسالہ سائیڈ پہ رکھ لے دیں اب میں نے آدھا کلو آلو بوائل کر کے اس طرح ہاں میش کر لیے ٹھیک ہے چوپر میں جو مسالہ چوب کیا ہوا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں سارا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی بہت ہی مزے کی ہوگی ایک بار بنائیں گے تو یہی کباب دوبارہ دوبارہ آپ لوگ فرمائش پر بنائیں گے سارا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اب ایک پلیٹ میں ہم لوگ وہ مسالہ جا تیار کر لیتے ہیں جو اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے سرخ میں چیٹ کی ہے ایک چمچ سوکھے دنیا کی آدھا چمچ چلی فلیکس ایک چمچ میں نے چاڑ مسالہ لیا ہے اور ایک چمچ تکا مسالہ تکا مسالہ نہیں ہے تو تندوری مسالہ ڈال سکتے ہیں اب میں نے ایک چمچ جو ہے زیرہ لیا ہے ہتھیلی پر اس طرح مسال کے اس کو اس مسالے میں آٹ کر دوں گی یہ میں نے فرائی پین میں اسی طرح ہم بھون لیا تھا اس کی خوشپو اور ذائقہ انہینس ہو جاتا ہے اس طریقے سے دونوں طریقوں سے بھوننے سے بھی اور ہاتھوں پر اس طرح میچ کرنے سے ان تمام چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں سے کریں گے تو زیادہ اچھی طریقے سے ہوگا لیجیے مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ایک بار میں ہینڈ واش کر لیتی ہوں اس کے بعد ساتھ میں میں نے ٹری لے لیا ہے ایک جس میں میں بنا کے رکھوں گی تھوڑا سا پانی آپ لوگوں نے پاس میں رکھ لینا ہے ہاتھوں پہ اس طرح لگا لینا ہے ہتھیلیوں پہ دونوں سائٹس پہ اس پہ رکھنا ہے تھوڑے سے کباب کا اپارٹ جتنا بنانا ہے اب بھی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ابھی آپ لوگوں کو میں اوپر مسالہ لگانے کی ترقیب بھی بتاؤں گی جس سے ہو جائیں گے اور زیادہ چٹ پٹے اور مزے دار اسی طرح سارے کباب آپ لوگ نے ون بائی ون بنا لینے ہتھیلی پہ پانی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ آپ کے ہتھیلی پہ بچھی بکتا رہی ہے اور اچھے سے کباب بھی بن جاتے ہیں یہ کباب آپ لوگ ٹرائے کیجئے بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں کھانے میں بھی مزے کے ہیں اور ایسی بھی پسند آئے گی تو آپ لوگ نے ویڈیو کے لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے اچھے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چاہنوں کہ کباب کو آپ لوگ سٹور بھی کر سکتے ہیں اپ ٹو فیپٹین ڈیلز یہ ہمارے کباب ریڈی ہو گئے اب میں مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں تھوڑا سا میں نے نمک لیا ہے آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ تھوڑا زیادہ یوز کرتے ہیں 1 ٹی سپون سکہ دھنیا 1 چمچ کسوری میتھی کی آدھی چمچ دڑا میرچ 1 چمچ ٹکا مسالہ ہے اور ایک چمچ چاڑ مسالہ لیا اس اس کو اچھے سے مکس کر لیں میرے کبابوں میں نمک تھوڑا کم تھا اس وجہ سے میں اس میں add کیا ہے ادھر وائز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کباب لے لینا ہے ون بی ون اور اس کے اوپر لگاتے جانا ہے یہ تقریبا 5 سے 6 کبابوں کے لیے مسالہ کافی ہوگا مجھے ابھی فیل حال اتنے ہی فرائے کرنے ہے اسی طرح تمام مسالوں کے اوپر یہ مسالہ لگا لوں گی 4 سے 5 چمچ میں نے تیل ڈالا ہے اس کو کر لیں گے فرائے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے کم آئل میں بھی فرائے ہو سکتا اور اس سے زیادہ آئل میں بھی دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بلکل شیلو فرائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر آئل بلکل یوز نہیں کرتے امید ہے آپ لوگ کو ریسیپی پسند آئے گی دو منٹ کے لیے میں ایک طرف سے چائے پارٹی ہو اس میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اور میری نیکس ریسیپی میں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے کمنٹ کا رہتا ہے مجھے انتظار سٹے کنیکٹ بائے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں ہستر مسکر آتے رہے آج آپ لوگ کے لیے کیمومٹر کی بہت زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں بہت ہی خوشبود دار اور زبردست کی کیمومٹر ہے کھانے میں لا جواب ہے انگلیاں چاہتے رہ جائیں جو بکھائے گا جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک کپ آئی لیا ہے ہلکا گرم ہو ہے ساتھ ہی میں ایک بڑا پیاز کر لیا پیاز کو کر لینا ہم لوگوں نے ہلکا گولڈن بہت زیادہ ڈار گولڈن ہی کر نا گولڈن ہو گیا میرا دو منٹ میں ڈال رہی ہوں دو چمچ بھر کے لسن ادر کا پیس جو تازہ پیس ہوا ہے اس کو بھی میں کر رہی ہوں تھوڑا سا فرائیب ان پیازوں کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے قیمہ تین پاکے قریب اپنی دہام کے تقریبا آدھے گھنڈے کے لیے میڈیم ٹلو فلیم پہ کوک کر نا دم سے تھوڑی سے زیادہ آنچ رکھ مطلب یہ ہمارا کہ یہ کیمہ گل جائے آپ لوگوں نہیں دہام کے رکھ دیں کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکے اور دیکھیں اس کا پانی بھی خوش پیاز بھی کیمہ کے ساتھ مکس ہو چکے اچھے طرح سے جن لوگوں کو کیمہ میں سے تھوڑی سمیل ہوتی ہے اس طرح کوک کرنے سے یہ سمیل ہو جائے گی اور ہم ایڈ کر لیتے اپنے مسال مسالوں میں سب سے پھل لیا ہے سکر دھنیا 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون لیا ہے اور 1 ٹی سپون ہی لے ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اب اپنے ٹیس کے حساب سے مسالہ کم یا زیادہ کر سکتے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہلدی ان تمام مسالوں کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کسی بھی مسالے میں کچھ پن نہیں رہے ساتھ ساتھ میں لے لیا مٹر ایک پاؤ اور ان کو ایڈ کر دوں گی اس کیمے میں ساتھ ساتھ میں اپنے پاس چھیل کے ٹی 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 ان کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم لوگ لو فلیم کر دیں گے تر مٹر بھی ہم ہلک دبائیں گے ان کو اچھے طرح سے بنائی کریں گے ان کا چھلکہ پہلے سے ہی اتار چکے ہیں جتنی اچھی بنائی اس ٹائم میں کریں گے اتنا ہی اچھا کیمہ تیار ہو اپنے پاس تھوڑا دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو میں نے ہاف پارٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر گیا ہے دھنیا کی بھنائی ٹائم میں کہہی بات ہے اس میں کیمے میں ایک ایکسٹر خوشپو آئے گی آپ دیکھئے گا میں نے اب اچھے طرح سے کرنی ہے اس کی بھنائی اور بھنائی کرتے کرتے دیکھیں اس کا پانی ٹوماٹر کا مکمل خوشک ہو گیا ٹھیک ہے اور ٹوماٹر بھی زیادہ تر جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں اب اس میں ڈال دیتی ہوں تقریباً چار سے پانچ چمچ جو ہیں میں نے پانی ڈالیں یعنی دو گھونٹ پانی ڈالیں اس کو اچھے طرح سے میکس کیا ہے اگین سے کرنی ہے اچھے سے بھنائی پانی اس کا خوش کر لینا ہے اور کیمہ ہمارا اب تیار ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں اترک ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا جب سرف کروں گی تو اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا سا ایٹ کروں گی اور کیمہ ہمارا ریٹی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کلر کتنا خوبصورت آیا ہے ذائقے میں اس سے بھی کئی دنہ زیادہ مزے کا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں کر رہی ہوں ٹرائے اور چیک کرتے ہوں یہ بنا ہے کیسا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی مجھے لکھئے گا دعاوں میں یاد اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے سٹے گنیکٹ جیج بائے